اس کا مقصر یہی نہیں ہے کہ یہ اپنی آزادی خوشحالی مرفع الحالی کی فکر کرے بلکہ اس کا فریضہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قوم باقوم اور دوسروں کی غلام ہو یہ انہیں اس غلامی کی ذنہیروں سے چھڑائے انہیں آزادی حاصل دے آزاد کرائے پھر ان کی توانائیوں میں اتنی نشو نواہ کرے کہ وہ اس زندگی کے بحر مواج سے تیرتی ہوئی آگے چلی جائے یہی نہیں کہ باقی اقوام کے صحب صحب چلیں بلکہ ان سے آگے وہ چلیں اور ملخص یہ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے معاملات کو خود تیہ کر لیں یہ فریضہ بتایا اس امت کا جو لے تو خرج الناس لے ناس جسے کہا گا وہ امت جو نو انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ اس کا فریضہ تھا اب اس نے دوسری محکوم قوموں کو آزادی دلانی تھی پہلی چیز تو یہ تھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پولوں کی سیج سیوہی سے ایک حکم نامہ بھیج دیں اور وہ قوم آزاد ہو جائے کچھ تو میں نے ارز کیا تھا کہ محکوم قوموں کی خود غلامی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلامی کی زندگی انہیں بڑی راست آتی ہے لیکن اصل دشواری وہ مصبت اسرائیب اقتدار قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا ہوتا ہے بغاہر نظر آتا ہے جیسا کہ حضرت عوسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں چھیننا چاہتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیب جسے تم نے اس طرح اپنے غلامی کی زندگیروں میں جکر رکھا ہے میں انہیں یہاں سے لے کے چلا جاؤں نکل جاؤں تو اس میں تمہارا تو کچھ نقصان نہیں اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو نقصان نہیں بات بڑی صاف ہے حاکم وہی ہوتا ہے جس کا کوئی محکوم ہو اگر کوئی محکوم ہی نہ ہو تو وہ حاکم ہی نہیں ہو سکتا حکومت تو محکوم کو کہ ایک وجود کو چاہتی ہے کوئی کتنا بڑا قابع اقتدار پہاڑ اس کے ہوں سمندر اس کے ہوں جنگلات نہریں دریا چاندی اور سونے کے ڈھیر جوہرات کے زخائے یہ سب ہو ان کے پاس اور وہاں کوئی انسان نہ ہو جس پہ حکومت وہ کرے تو وہ حاکم ہی نہیں ہوتا اسے تو حاکم ہونے کے لیے محکوموں کی ضرورت ہے تو یہ چیز اگر کہی جائے کہ جو تمہارے محکوم ہیں انہیں ہم یہاں سے نکال کے لے جائیں گے تو پھر وہ حکومت کس پہ کرے گا کہا جاتا ہے کہ انسان کا خون نمکین ہوتا ہے جو شیر ایک دفعہ انسان کا خون پی لے اس کے موں کو زبان کو لگ جائے کسی اور شکار میں اس کو لذت ہی نہیں ملتی شیروں کا تو پتہ نہیں انسانوں کو تو دیکھا ہے ہم نے یہ شیر نہیں ہے تو بھیڑیے ہوتے ہیں ان کے قابو میں کوئی انسان جب آ جاتے ہیں تو یہ آسانی سے نہیں اسے چھوڑتے اقبال نے بڑی اندہ اس بھی نہیں بلکہ استعارہ سے اس بات کو پیان کیا انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں اس کی گریس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل ہند کوشاں تھے لیکن پھر و شروع میں تدابیر یہ تھی کہ ریزوزیشن پاس کیے جاتے تھے درخواستیں دی جاتی تھی ریپریزنٹیشن کیے جاتے تھے وفود بھیجے جاتے تھے اس طرح سے ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں آزادی ہی گئے بڑی خوبصورت ننداز سے بات کی تھی اقبال نے ترہا نادا امید غنگساری حاضر افرانگست ہے نادان افرانگ سے متعلق تیری امید کیوں ہے تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہمدرد ہوگا تمہارا ہمگسار ہوگا تمہارا تم جو یہ درخواستیں اس طرح سے کر رہے ہو اس پر ہمدردانہ غور خوض کرے گا اور وہ تمہیں آزاد کر دے گا ترہا نادا امید غنگساری حاضر افرانگست اور اگلا مثلا جس میں بات کہی ہے دلے شاہی نہ سوزت بہرے آ مرغے کے درچانگست کسی باز کے پنجے میں جب کچھ چڑیا آ جاتی ہے وہ داک چینچیں کرے اس کا دل پسیس نہیں ہے بڑی خوبصورت چیز ہے تو تم یہ چینچیں کر کے سمجھتے ہو کہ یہ باز تمہیں رہا کر دے گا کس قدر خام خیالی ہے کس قدر خوش فہمی ہے اس طرح سے آزادیاں آسل نہیں ہوا کتا کوئی باز بھی فاقابو آئی ہوئی چڑیا کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا وہ لاکھ کی کی کرے یہ چیز ہوتی ہے حاکم قوم کی مستبد وہ نہیں چھوڑ دی تو ان سے جب یہ چھڑانا ہو اب سوچئے کہ یہ قوم جسے اس مقصد کے لئے تیار کیا گیا یا جو ابری پیدا ہوئی خود تو وہ آزاد ہو گئی نظر بظاہر باقی اقوام کی مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے بعد اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آزاد ہو گئی اپنے معاملات میں یہی منتحہ ہوتا ہے قوموں کا لیکن یہاں تو انہوں نے ان کا فریضہ تو دوسری قوموں کو غلامی کے پنجے سے چھڑانا تھا اب اس چھڑانا کے لئے مقابل میں جو قوتیں تھی اب ان کے ساتھ تکراؤ ہونا آپ غور کیجئے کہ اسلام کہتے کسی ہیں دین ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے یہ تو اس تکراؤ کا تسادم کا تساہم کا نام ہے اور کائے کے لئے ان کی سلطنت حاصل کرنے کے لئے نہیں جو لزی نہیں اپنی مملکت کے عراج کے عوصی کرنے کے لئے نہیں دوسری قوموں کو محکوم بنانے کے لئے نہیں یہی مقاصد ہوتے ہیں نا طاقتور قوموں کے ان میں سے کوئی چیز نہیں محکوم قوموں کو آزادی دلانے کی خاطر تکراؤ ہوگا ان مستبد قوتوں سے جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا ہے انہیں آزاد کرانے کی خاطر خود شمشیر بکف کفن بدوش میدان جنگ میں آیا جائے گا ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی تاکہ ان کی محکوم قوموں کو آبادی حاصل ہو اللہ اکبر وہ جو میں ارز کیا کرتا ہوں قرآن نے جو کہا ہے کہ اس کی مثل نہیں ملے گا تو یہ ہی نہیں کہ قرآن کی یوں مثل نہیں ملے گئی کہ وہ الفاظ کی بات یہ چیزیں کہیں اور نہیں ملیں گی تاریخ میں کہ کوئی قوم جسے کوئی اپنی مسئیبت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی دشواری نہیں آزاد ہوگئی سب کچھ مل گیا اس کے بعد وہ ٹکراؤ لے رہی ہے میدان جنگ میں جانا پڑ رہا ہے اتنی اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ پسادم ہو رہا ہے قائق ہے کہ لیے دوسری قوموں کو آزادی دلانے کے لیے یہ تھا فریضہ اس قوم کا اور دلائی انہوں نے آزادی پھر ان قوموں کو ان قوموں کو دوسری اقوام عالم کے ہمدوشی نہیں کیا ان سے آگے بھڑا دیا ساعت ان کی توانائیاں ان کی قوتیں اتنی ان میں نشو نماغ کی کہ وہ دنیا کی بلند ترین قوموں کے اندر ان کا شمار ہونے لگی ہے اپنے اپنے معاملات کو خود وہ پہ کرنے کے قابل ہو گئیں لیکن ایسا کرنے کے لیے کہا کیا ہوگا اگلی آیت آگئی ہے جو زیر درس ہے آج جہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں یومہ ترجفر راجفتو تت باوہر راجفتو کہا اب وہ دور آئے گا اس کے بعد اس قوم سے کہا گیا میدان جنگ میں جانا ہوگا ٹکراؤ ہوگا لشکر کشی ہوگی اور وہاں قیفیت ہوگی ایسا ٹکراؤ ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادوں تک ہل جائیں گی یہ ہے یہ الفاظ جو ہیں کانپ اٹھیں گی تھر تھری مت جائے گی لرزش آ جائے گی آگے آگے قوم ہوگی اب وہ قوم مقابل کی بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہوگی کیا الفاظ ہے قرآن سے رہ دے کا وہ ایک گھوڑے پہ یا ایک اونڈ کی اوپر دو سواریاں ہوں وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ جو شاعری میں ردیف آپ نے سن رکھا ہے نا یہ وہ ہوتی ہے یہ ردیف کہلاتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی لیکن کتنی حسین تشبیح ہے یہ کہ وہ آگے والی سواری جہاں جہاں جائے گی یہ پیچھلی باری اس کے ساتھ لبکی ہوئی ہوگا پیچھے ہی نہیں چھوڑے گی یہ پیچھے بیٹھی ہوئی سواری کہا کہ ان کے یہ جو عمال تھے انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ جو کچھ ظلم مغالم کیے تھے اس ان کے جو نتائج ہے وہ ان کے پیچھے یوں چمٹے ہوئے ہیں جیسے پیچھلی سواری اگلی سواری کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی کہ چل بچوں کہاں جاتا ہے چال فاظ رادے فتح ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ یعنی یہ بھی چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے کوئی ظلم نہیں ان کے اوپر کر رہے یہ جو ان کا مقابلہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہیں ان کے اپنے غلط مظام کے جو نتائج ہیں تقریب بھی وہ ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں ساتھ چپکے ہوئے ہیں چھوڑی نہیں سکتے ان کو ساتھ رادے فتح اور اس کے بعد قلوبن یوم ایزن واجفتن اب ساروہا خاش رہا جن وقف اسطراب ہیں دھڑک رہے ہیں رشانی میں اور شکست کے احساس سے نگاہیں ندامت کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں کیا نقشہ دیے جاتا ہے قرآن دو دو لفظوں کے اندر منظر کشی ہے یہ قیفیت کہا کہ ان کی قیفیت یہ ہے آج بڑی شوقت حشمت قوت دولت سروت یہ سب کچھ حاصل ہے بڑی بلندیوں کی اوپر یہ ہو رہے ہیں یہ یہ قولونا یہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جماعت یہ لوگ یہ رسول یہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَتَ آہا یہ اللہ حضرت ہے یوں تو معنی ہے اس کا مفہوم تو یہ سمجھئے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے یہ سب چھن جائے گا اور تم لوٹ جاؤ گے اس حالت میں جو اس سے پہلے تمہاری تھی اسی پستی کے گڑے میں تم گر جاؤ گے تنزن کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی ذرا دیکھئے تو صحیح بھلا ہماری یہ حالت ہو جائے گی اگلی آیت بھی ساتھ ہی لیلو تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں تشبیح کی کیا قفیت ہے کس قدر حسین تشبیح اَاِذَا كُنَّا اِذَامًا نَخَرَةً اچھے بھلے تانو توانا انسان کو کہتا ہے کھوکلی ہٹنیاں رہ جاؤ گے ڈھانچیاں رہ جائے گا صرف سکیلٹن رہ جاؤ گے تو یہ کہہ رہا ہے ہماری یہ حالت ہو جائے گی سوچئے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی دو لفظ ہیں اس میں فی الحافرت میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات کی کمی نہیں ہوتی سینکروں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوتا ہے یہ جو آرکیالوجی والے کھدائی کرتے ہیں نا تو پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ماضی کی قومیں بلکل برباد ہو گئی ہوئی ویران ہو چکی ہوئی ختم ہو چکی ہوئی وہ مٹی کے طرح دبی ہوئی یہ جو خدائی کے بعد شہروں کو نکالتے ہیں نیچے سے مٹی کے انہی میں سے دھانچے بھی نکلتے ہیں یعنی پستی میں گرنا پچھلی حالت میں لوٹنا ایسے جیسے آثار قدیمہ بن جانا کسی کا یہ افارت آثار قدیمہ کو کہتے ہیں کہا یہ کیا یہ راہ ہے کہ یہ ساری حشمت اور دولت اور زندگی اور لہلہاتی حرکت تمہاری ختم ہو جائے گی آثار قدیمہ بن جاؤ گے کیا خوبصورت الفاظ ہے قوموں کی تباہی کے متعلق آثار قدیمہ میں جب وہ کھوتے ہیں تو انسان تو کوئی وہاں سے نہیں نکلتا انسانوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں جسے پنجر کہتے ہیں سکیلٹن کہتے ہیں ڈانچے کہتے ہیں یہ اگلے الفاظ وہ ہیں اِذَا تُنَّ عِزَامًا نَاخِرَةً ہڈیاں رہ جائیں گی کھوکھلی ڈانچے وہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ ہو جاؤ گے زندہ قوم نہیں رہو گے زندہ انسان نہیں رہو گے آثار قدیمہ میں چلے جاؤ گے ہڈیاں تمہاری ڈانچے رہ جائیں گے تمہارے ایک دوسرے سے تنزن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق یہ کہتا ہے قَالُوا تِلْقَ اِذَانْ قَرَّةٌ خَاسِرَةٌ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوا یہ گردش اگر ہوئی تو یہ گردش تو بڑی نقصان دے گردش تباہ ہو جانے والی بات ہے ہمیں اس سے ڈراتا ہے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہی نہیں کہ یہ ہو کے رہے گی اب پاکے ہوئے پھل کی طرح تم کسی کی جھولی میں گرنے والے ہو وقت آ پہنچا ہوا ہے ایک جھٹکے میں یہ کچھ ہو جائے گا فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک جھٹکہ ایک آواز ایک بگل وہ جنگ کے متعلق جو اعلان ہوتا ہے یہ ایک چیز ہوگی فَإِذَاہُمْ بِسْسَائِرَةٌ اور تم میدان جنگ میں نکلا ہوگے اور پھر اس میں وہ یہ سب کچھ ہوگا جو تم سے کہا جا رہا ہے یہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی تعارف ان قوموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے قاہے کے لیے یہ آ رہی ہے قوم باہر نکل رہی ہے یہ کیوں بگل بہج رہے ہیں کیوں میدان جنگ میں آ رہی ہے اس لیے کہ ان کے پنجائے استبداد سے انہیں کی معقوم قوموں کو چھڑائیں یہ ان کی قوم کو معقوم وہاں نہیں ہے ان کے کوئی قیدی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کو چھڑانے کے لیے ہی جا رہے ہیں انہیں کی معقوم قوم یا جن قوموں کو انہوں نے محقوم بنا رکھا ہے انہیں چھڑانے کے لیے ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی سیاسی اشتراک نہیں اپنی مملکت کا حصہ نہیں اپنی قوم کے افراد نہیں انسان ہیں اور فریضہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی غلامی کی زنزیر میں چکڑے ہوئے ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ ان زنزیروں کو توڑیں اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا فریضہ یہ بھی ہے قرآن میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظام نہ کرتے تو دنیا میں کسی اہل مذہب کی عبادت جاہیں محفوظ نہ رہ سکتی یعنی یہ اہل مذاہب ان کے مذاہب کو وہ باطل کرتا ہے ان کی عبادت کو وہ شرک کرتا ہے ان کے معبودوں کو باطل قرار دیتا ہے ان کے مذہب کے خلاف اعلان کرتا ہے لیکن قیفیت یہ ہے کہ اس قوم کا فریضہ اس امت کا فریضہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی عیسائی کے گردے کو خطرہ ہو کسی سے تو ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ اپنی جانے دیں کے اس گردے کو محفوظ ہوتے ہیں اللہ ہوا اس لہم بزور شمشیر پھیلا ہے ملاحظہ فرماؤ غیر وہاں دشمنوں نے تو کہنا تھا اپنے بھی بڑے بڑے فخر سے یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں بار بار آ جاتا ہے ہمارے دور میں یہ مادودی مرہومی تھے جو ان چیزوں میں آگے آگے جا رہے تھے پہلی کتاب اس کو بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے حل جہاد و فیل اسلام اس کے اندر معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی واز تلقین تبلیغ یہ سب کچھ کرتے رہے چار آدمی بھی نہ ملے اور اس کے بعد جو ہی تلوار آدمی لی ملکوں کے ملک فرع کر کے رکھ دیئے کہا کہ پتاؤ اسلام کس سے پہلا ہے واز و تلقین سے پہلا یا تلوار سے پہلا کیا کیا جائے سے منت بیگان جہاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہرچ کردان آشنا کردان وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی معکوم قوموں کو چھڑانا تمہارا قریضہ ان کی عبادت گاہوں کی افادت کرنا تمہارا قریضہ اس کے لئے یہ کہا کہ تمہیں میدان جنگ میں آنا پڑے گا اب یہ ہم آگے ہیں آیت چودہ تک پہلی پانچ آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس قوم کا جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ امت جس کو ہم متشکل کر رہے ہیں محبوس کر رہے ہیں اس کا فریضہ یہ ہوگا کہ دنیا کی معکوم قوموں کو معکومی کی حالت سے نکال کے آزاد کرائیں طاقتور بنائیں اس قابل بنائیں صاحب اختیار کہ اپنے معاملات آپ تہہ کرنے کے قابل ہو اس کے بعد یہ کہا کہ اس مقصد کے لئے ٹکراؤ ہوگا بڑا سخت ٹکراؤ ہوگا اور اس کے بعد یہ مقصد حاصل ہوگا قرآن کا اندازہ آپ کو معلوم ہے جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لئے دلائل باہم پہنچاتا ہے دلائل کے لئے ایک طریق تو یہ ہے کہ وہ خارجی فطرت میں جو نظام کار فرما ہے قانون کی عمل عمل کاری جس طرح سے ہو لئے یہ وہاں اس کو بزور شہادت کے پیش کرتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے یہ اس طرح وہاں نافذ العمل ہے انسانوں کی دنیا میں بھی یہی قانون ہوگا ایک تو اس کا انداز یہ ہے اور جب وہ قوموں کے مطلب کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا انداز یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے آوال اور سرگزشتے وہ بطور شواہد کے پیش کرتا ہے تاریخی شواہد کہ تاریخ کے عورات کو الڑ کر دیکھو کہ کیا ایسا نہیں ہوا اب بات یہ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی محکوم قوم ایک بہت بڑے جابر کے پنجہ اس کے بداد میں گریفتار ہے اسے وہاں سے چھڑانا ہے آزادی حاصل کرنے کے اقوامِ عالم میں کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی تھی سب سے زیادہ جامعے مثال بنی اسرائیل اور صاحبِ بیسلِ ضربِ قلیم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ٹکراؤ ان داستانوں میں سب سے زیادہ حصہ جو بیشتر ان سرگزشتوں کا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے بڑی جامعہ چورت طور پر وہ تاریخی شاہتیں پیش کرتی ہیں اب یہاں یہ چیز کہ ایک پوری قوم اس کے غلامی کے پنجے میں گریفتار ہے صاحبِ ضربِ قلیم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آزادی دلائے وہاں جا کر حکمران جو ہے وہ فیرون جیسا مصطبت کہ جس کا نام دنیا کے اندر فیرونیت کے لیے مشہور ہو گیا ہے کتنا منا جابر اس کی طرف یہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے اب فوراں ہی قرآن یہاں تک آنے کے بعد کہ ایک بگل بجے گا میدان جنگ میں تو میدان میں نکل آگے اور ٹکراؤ ہوگا آپ اس میں کہا یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ واقعہ اس طرح تاریخ میں ہوتا ہے تو حل آتا تھا حدیث و موسیٰ کیا وہاں کتنا خوبصورت انداز ہے راستان پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ کچھ کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے تھوڑی سی عربی سیکھ چھوڑیے گا قرآن مشکل عربی زبان کی کتاب نہیں ہے بڑی آسان عربی زبان جو ہے وہ ہے جو قرآن کی ہے عربی زبان کے اعتبار سے اتنا آسان اور عدب عربی کے اعتبار سے اتنا حسین اور خوبصورت جازب اور دلکش حقائق تو ایک طرف رہے انداز اس کا جو ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کیا لذت آپ کو ملتی ہے اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ یوں نکلنا آئے گا یہ ٹکراؤ ہوگا حالہ دہتا حدیث و موسی بات کہاں سے شروع کی موسی کی پہلی زندگی تو خود خیران کے ہاں گزری تھی بات شروع کرتے ہیں جہاں موسی صاحب وحی بنا تھا اب دیکھئے وہ موسی کی زندگی کی ابتداء اس مقصد کے لئے ابتداء کہاں سے قرآن کرتا ہے جہاں اسے تور کی چوٹیوں پر وحی دی گئی اور اس کے ذمہ یہ فریضہ آئیت کیا گیا ہے بات شروع کرتا ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَنْ یہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں یہ چیز پہلے بھی آگئی ہے آ چکی ہے کہ جب وہ وَادِ الْمُقَدَّسِ تَوَنْ میں پہنچا ہے عام ترجمہ و تفسیریں ہوں گی کہ وہ توا کی مقدس وادی میں پہنچا ہے ایک تو یہی کہ اس وادی کا کہتے ہیں کہ نام توا اور پھر وہ وادی بھی مقدس ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ دو انفاظ خاص طور پر قرآن نے دیئے ہیں یہ تو بڑے ہی امیق اور وسی معانی کے اوپر مشتمل ہیں یہ مقامِ نبوت اس کے اندر آتا ہے وحی کی خصوصیت اس کے اندر آتی ہے جسے نبوت ملنے والی ہوتی ہے اسے خود پتہ نہیں ہوتا ایک دن پہلے بھی کہ مجھے اس مقام پر سرفراز کیا جائے گا وہ جانتا ہی نہیں لیکن وہ اپنے طور پر اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے ایک خلش ہوتی ہے ایک تلاش ہوتی ہے وہ جو کچھ حاضر و موجود ہوتا ہے اس کی قوم میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا اور حقیقت اس کے سامنے ہوتی نہیں یہ استرابی قفیت اس کے اندر ہوتی ہے وہی ملنے سے پہلے یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی خلش جو ہے یہ بڑی چیز یہ ہے کہ ورنہ اسی قوم سے ہوتا ہے اسی معاشرے سے ہوتا ہے وہی اعتقادات مسالک مشارف جو اس قوم میں ہوتے ہیں انہی کے اندر یہ پلتا ہے بڑھتا ہے پھولتا ہے پلتا ہے انہی میں سے ایک ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی حقیقت کسی حقیقت کی تلاش میں ادھر ادھر پھیرتا ہے خود نبیہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو ہے وَوَجَدَا قَدَالًا فَحَدَا وَعَدَالًا دَالًا کے معنی گمراہ نہیں ہے نبی نبوت کی پہلی زندگی میں گمراہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتا تلاش حقیقت میں ادھر ادھر وہ چاہتا ہے دال کے معنی ہوتا ہے تلاش حقیقت میں ادھر ادھر پھرنے والا سرگردان پھرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطلق تو تفصیل سے قرآن نے بتا دی کہ جہاں کئی سنتے تھے کہ وہاں کئی کوئی حقیقت ہے وہاں کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو باقی انسانوں سے الگ کوئی راستہ بتاتی ہیں یہ وہاں پہنچتے تھے وہ جیسے آپ حضرت خیضر کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں وہ خیضر کا لفظ تو نہیں قرآن میں آیا ہے لیکن ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات کاہے کے لیے یہ کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے نبوت ملنے کے بعد یہ قیفیت نہیں ہوتی کہ نبی پھر بھی جا کے پھرتے رہے ان کو پیر و مرشد تلاک کرتا پھرے وہ تو دنیا بھر کے پیر و مرشد اس کے پھر محتاج ہو جاتے ہیں یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہو وہی تلاش حقیقت میں پھرنے والا لمبے لمبے سفر کرنے والا لمبے لمبے سفر کرنے والا وہی اس کے بعد جب وہ اس کو ملتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ اس کے لمبے لمبے سفر کی سفو کو لپیٹ دیتی ہے مقدس کے معنی ہوتا ہے دور دور تک جانے والا اور تون کے معنی ہوتا ہے لپیٹ دینے والا موسیٰ تیری لمبی لمبی مسافتیں جن میں تو سرگردہ پھر رہا تھا آؤ آج لپیٹ دی جاتی ہے وہی کے بعد پھر ان مسافتوں کی ضرورت نہیں لیں ان سفو کو لپیٹ دینا جو ہے وہی کی ضرورت پہلے وہ اپنے دل کے استراب سے اپنے ہی علم اور شرور اور عقل و فہم کی روح سے کچھ تلاش کرتا ہے راستے گمراہ نہیں ہوتا تلاش کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑے لمبے راستے ہوتے ہیں وہی انہیں لمبی راہوں کو لپیٹ کر مختصر کر دیتا ہے یہ ہے دونوں میں فرق اقبال نے اس کے متعلق کہا ہے وہ ایک جگہ نہیں وہ تو بہت جگہ یہ چیز کہتا ہے ہر دو امیر کا روان ہر دو بمنزل روان عقل بھی تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری طرح ہی ہوتا ہے دونوں کی قیفیت یہ ہوتی ہے فرق گیا ہے عقل بہیلہ میرہ برد عقل جو ہے مختلف ذرائع اسباب یہ تجربات یہ کیا غلط ثابت ہوا پھر دوسرا تجربہ لیا اس کو ثابت کیا عقل بہیلہ میرہ برد عشق برد کشا کشا یہ کینس کی لے جاتا ہے لے یہ حقیقت لمبی مسافتے نہیں ہوتے اور عزیزان امان دنیا میں قرآن کی وارث قوم کو یہی ایڈوانٹج ایس پوزیشن حاصل ہوتی ہے دیگر اقوام عالم پر کہ جو جن عقائق تک وہ شاید سردیوں کے بعد بھی کہیں نہ پہنچیں اور پھر کتنے ہی ناکام تجارت کے بعد ہدھیاں تڑھاتے ہوئے خون کی خندکیں پہر کرتے ہوئے وہی تھے ایک لفظ اس کی ایک آیت اس کی ایک صورت اس کو اس مقام پہ پہنچا جاتی ہے یہ ہے فرق دونوں میں یہ ہے وہ دل وعد المقدس طون وہ لمبی لمبی مصافتیں یہ جنہاں اذن آدھاؤ ربہو جب اس کے رب نے اس کو پکار کر کہا کہ موسیٰ بڑی لمبی مصافتیں تم نے گزاری ہیں تلاش حقیقت میں بڑے سرگردان پیرے ہو آؤ آئی تمہاری مصافتوں کی صفیں لپیڑ دی جاتی ہیں سنو جو ہم کہتے ہیں یہ ہے عزیزان امان وحی کا اور اقل کے طریقے کار تھا فرق یہ ہے لمبی لمبی جو وادیاں ہیں قدس کے معنی دور دراز تلے جانا ہوتا ہے لمبی لمبی وادیاں مصافتیں جو ہیں وہ تہہ ہو جاتی ہیں مختصر ہو جاتی ہیں آؤ وحی کے ذریعے سے ازہب جو پہلی بات جو کہیں جن کے رتبیں ہیں سلاح ان کی سلاح مشکل ہے یہ تو وحی سے سرفراز ہونا کوئی چھوٹی نعمت کورا نہیں ہے اور انسان کو تو یہ ملتی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن پہلی ہی وحی کے اندر جو فریضہ آیت کیا گیا ہے ازہب الہ فرعونا انہو تغاؤ ایک لفت میں بتا دیا کہ ہے گیا فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے حد سے بڑھ گیا ہے جاؤ اس کی طرف فریضہ آیت ہو رہا ہے جاؤ اس کی طرف اگلی آیت میں عزیزہ نے مان ایک پاتھ آ رہی ہے میں ایک سنوی تک کس طرح سے اس کو سلین کروں کتنی بڑی جامعہ کی اس امت کا فریضہ یہ بتایا کہ جہاں جہاں دنیا میں معکوم اور غلام قومیں ہیں ان کو معکومی اور غلامی سے چھڑانا دوسری قوموں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے ساتھ جس کے مطلق کہا گیا کہ بڑا سرکش ہے اور حدود فراموش ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کے لئے جا رہے ہیں اب دنیا میں جہاں بھی کوئی دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لئے جائے گا یوں کہیے کہ وہاں ان کا جنگ ہوگی اس کو اقتدار سے جیسے ہٹانا ہوگا یہی کچھ ہوتا ہے نا جب دوسروں کے ساتھ اقتدار کے صاحب اقتدار حکمرانوں کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ان کو اقتدار سے ہٹانا ان کی مملکت چھیننا پھر اگر وہ مفتو ہو گیا ہے فتح حاصل ہوئی ہے تو پھر تو پوچھو ہی نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے زنجیرے پہنانا کیا تو بند میں ہونا فانسی کے تختے پہ چڑھا دینا اور کیا کچھ نہیں کرنا یعنی یہ اس کے خلاف ایک انتقامی چیز ہوتی ہے جس کے لئے ہی حملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تصادم کیا جاتا ہے اللہ حوالکہ لیکن ادا کی معمور یہ جماعت یہ نبی یہ رسول یہ جب جاتا ہے فراؤن کی طرف جاتا ہے تہلی وحی میں جو حکم دیا جاتا ہے اندازہ لگائیے بڑے غور سے سنیا عزیزہ نے من کہہ کے لئے قرآن کہتا ہے فَقُلْ حَلَّقَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّ کہا کہ فراؤن عزیزہ نے من بڑی توجہ طلب کی ایک لفظ ہے سیاست کی دنیا بدل دی ہے اس قرآن نے ایک لفظ اس سے جا کے کہو کہ تجھے سلطنت حاصل ہے حکومت حاصل ہے دولت حاصل ہے قوت حاصل ہے یہ سب کچھ حاصل ہے تمہیں لیکن تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشون ماہ نہیں ہوئی تم سطح انسانیت پہ نہیں آتا ہے وہ ساری صلاحیتیں تمہاری انڈیویلپ جیسے کہتے ہیں نا گھر رہ گئی ہیں اس لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم ایک جابر و جالم حیوان پہ بن سکے ہو انسان نہیں بن سکے میں آیا ہوں کہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشون ماہ کر کے تمہیں سطح انسانیت پہ لے آؤں اللہ اکبر بخت سب یہ بتایا جا رہا ہے قوم اٹھی ہے تو اس لیے کہ جہاں کہیں کوئی معقوم قوم ہے اس کو معقومی تنزیلوں سے نکال کے انسانیت کی سطح میں آگے لے جائے یہاں ٹکراؤ کے لیے فیراؤن کے مقابلے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے جاؤ کر مقصد اس کا کیا ہے اس سے کہتا ہے یہ ہے کیا بات ہے سانیت کہنے کہ تمہیں سب کچھ حاصل ہے لیکن تمہیں انسان نہیں بن سکے اور پھر یہ نہیں کہ اس کو انسان جو ہے وہ بید مار مار کے انسان بنایا جاتا ہے جن چمڑی وہ دیڑ گنے لے جلال تو کہتے ہیں جلے بطن سے ہے نا یہ بید مار نہیں خالو دیڑ دیڑ گنے لے اس طرح سے نہیں انتر رکھتا میری بات سنو تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی انسانیت کی صلاحیتیں تمہاری انڈیویلپڈ رہ گئی ہیں کیا بات کہہ رہا ہے یہ شخص ہے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آنے کے لیے استخدادوں کے لیے کتنے بڑے سرکش کے سامنے جا رہا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان نہیں بن سکے میری بات سنو گے انسان بن جاؤ گے فَقُلْ حَلَّقَ إِلَىٰ أَنْتَذَكَّارِ وہ عربابت فکر جو میرے درس میں ہیں اللہ کا شکر ہے تو اس کو غور سے سنیں اسے نکتے کے اوپر میں ارز کروں گا سیاست کی ایک امارت اس کے اوپر اختبار ہو جائے گی ایک نکتے کی اوپر کہ یہ قوم جب دوسروں سے تقراب پرتی ہے تصادم ہوتا ہے بظاہر جیسے جنگ بھی کہا جا سکتا ہے کانسلکٹ بھی ہوتی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مقابلے میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ سطح انسانیت پر نہیں ہوتے سطح انسانیت پر ہوں تو جو اس مقصد کے لیے تم اٹھے ہو وہ اس کا مقابلہ کریں ہی نہیں وہ تو اپریشیٹ کریں اس کو ساتھ دیں تمہارا تعاون کریں تمہارے ساتھ کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے ساتھ کہتا ہے وہ مقابلہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہیوانی سطح پر ہوتے ہیں تمہارا فریضہ یہ ہے اس سے بتاؤ کہ میں جو پروگرام دے رہا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری انسانی صلاحیتیں نشون و نواب پا جائیں گی بندے ریپوٹر بن جاؤ گے باللہ ہو اکبر کیا مقاصد ہیں یہ ہے عزیزہ نے من سیاسی نظام قرآن کا جب وہ فریقے مقابل کے لیے بھی یہ کیوں چاہتا ہے تو خود جو اپنے قوم کے افراد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کا فریضہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشون و نواب پا کر کے صفحہ انسانیت کی اوپر ان کو لے ہیں نہ یہ کہ اور کچل کے ان کو پسٹ سے پسٹ کرتے چلے جائیں دنیا کے ارباب اقتدار اور ارباب حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی بھی وہ دیکھیں کہ صلاحیت ابر رہی ہے یہ ذبہ ہونا ابناہوں یہ تھنہ پر رہا ہوں جو ابناہے قوم ہے جن کے متعلق اس کے ذین میں ہو کہ یہ ذرا ابر رہے ہیں وہ جھڑ سے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں وہ جو مالی ہاتھ میں وہ کینکھی سی لے کے چلا پھرتا ہے ایڈی کے اوپر جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ ایک پتی بھی اس کے نقشے سے ذرا ابر رہی ہے یہ کرچ کر دیتا ہے اس کو نہیں ہی ختم کر دیتا ہے دنیا کی حکومتیں اس کیچ کے سر پہ چلتی ہیں کہ کوئی اُبھرنے نہ پائے قرآن کی سیاست یہ دبی ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کو نشو نماء کر کے اُبھار کے اوپر لے آتی ان کی قوموں ہوئے اور یہ جو ارباب اقتدار ہیں ان سے وہ چھینتا نہیں ہے کچھ ان کو سطح انسانیت پلاتا ہے کل حلق کیا الفاظ ہے حلق اعلام تذکہ کیا یہ نہیں چاہے گا تُو کہ یہ ایسے کہ اتنی اچھی چیز جو ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں کیا تم یہ نہیں چاہوگے کہ ایسے وہ جو انسان بن جو حیوان سے کیوں نہیں اور وہ کس طرح سے انسان اس کا طریقہ کیا ہوگا میں وہ طریقہ تمہیں بتاؤں گا وہ راستہ تمہیں بتاؤں گا جس راستے پر چلتے ہوئے ربوبیت خداوندی تمہاری نشون ماہ کرے گی پتخشا اور تمہیں صلاح قانون خداوندی کے اواقب سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گا یہ ہوا وہ انسان جس کی انسانی صلاحیت نشون ماہ پا جائیں الہ ربے کا یہ لفظ جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا دو آیتیں آگے چل کے پھر اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ الہ ربے کا کیوں کہا ہے یعنی خدا کے اللہ کے تو اسمائے حسنہ اتنے ہیں یہ خصوصیت سے یہ الہ ربے کا کیوں کہا یہاں اس نے ابھی دو آیتوں کے بعد بات آ جائے گی سامنے فَعَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى اس نے قوانینِ خداوندی کا عظیم ذابطہ جو تھا اس کے علامات اس کے سامنے رکھے یہ ہے وہ ذابطہ ہر انسان کو اس میں آزادی ملتی ہے کوئی کسی کا محبوب نہیں رہتا اور تمہارے جیسا انسان جو بپھرا ہوا ایک بھیڑیا یا شیر ہے تمہیں وہ سطح انسانیت پر لے آتا ہے بڑی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں تجھ میں لیکن وہ غلط راہوں پر پڑی ہوئی ہیں وہ صحیح صحیح قالب میں ان کو ڈھال دیا جائے گا یہ تھا وہ سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا آیت ان کو بڑا وہ ایسا جو تھا وہ سام بن گیا اور جیدے بیضہ ہو گیا وہ آ چکی ہوئی ہیں وہ ساری آیاتیں آگے آئیں گی تو ان کا مقوم تو آتا جائے گا ساتھ کے ساتھ تو بات تو یہ کرتے ہیں اس کو سطح انسانیت پر لے رہا ہے وہ سطح انسانیت پر معاف رکھیے گا وہ سام دکھانے سے آ جائے گا اس کے سامنے تو ایسا پروگرام ایسا ذابطہ ہدایت سامنے اس کے لانا ہوگا اس کو سمجھانا ہوگا کہ غلط روش تمہاری اس کے نتائج کیا ہے میں کیا کہتا ہوں تمہیں کہ کس طرح سے ان صلاحیتوں کے استعمال کرو یہ چیزیں ہوگی وہاں یہ ان کے سامنے رکھی لیکن وہ تو نشہ اقتدار میں مست تھا اکزدہ وعاصا اس نے کہا اس سب غلط ہے جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے اس نظام کا نتیجہ میری تباہی اور حلافت ہوگا بالکل غلط ہے اس نے ان کو ماننے کی بجائے سرکشی اختیار کی دو لفظ سمہ ادبرہ یہ داستان جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت فیران کی کچھ مکش کی یہ قرآن کے بیشتر مقامات میں آگئی ہوئی ہے بڑی تفصیل سے ہر جگہ آئی ہوئی ہے قرآن اپنے اس آخری پارے میں کرتا یہ ہے کہ ان تفاصیل کو دھوراتا نہیں ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے آگے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو سب کچھ پہلے آ چکا ہوا ہے اور وہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے نا تصریف آیات کا کہ ایک جگہ جو بات آئے دیکھو قرآن میں کہاں کہاں اس کے متعلق پچھ آیا ہوا ہے اس طریقے سے ہر اشارہ سے پوری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے یہ داستان جو ہے یہ آ چکی ہوئی ہے اس سے پیشتر ایک سے زیادہ جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے یہاں تفصیل نہیں دے رہا ہے اشارہ کرتا ہوئے چلے جا رہا ہے سمہ ادبرا دو لفظ ہیں ویسا کیا بات ہے قرآن کی ادبرا تو یہ ہے کہ اس سے اس نے پیٹ موڑ دیا موڑ دیا یہ ایک منفی سی چیز ہوتی ہے یہ رات بڑھتا ہے بات نہ سنی دوسری طرف موڑ دیا یہ کوئی پوزیٹیف ایکشن اس کے بعد نہیں ہے اس سے یہی آئے کہ بھئی موڑ دی گا ٹھیک ہے ادبرا اور اس کے بعد ایسا موڑ کے چکے سے نہیں بیٹھ گیا اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگ گیا غور فرمایا دو لفظوں کے معنی کیا ہوگی ادبرا سے یہی بات تھی کہ صاحب اس نے موڑ دیا ٹھیک ہے موڑ کے کھلا گیا پھر اتنا ہی نہیں یہ سہا پلین تھا اس کا ایک اس پر عمل درامت کے لیے مختلف جو کڑیاں تھی شروع کرنی ہوئی فہاشرہ مملکت کے لوگوں کو جمع کیا آپ کو ممکن ہے اب یاد ہو آپ بھی تو بہرحال اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں درسوں کو قرآن کی آیات کو فیران نے یہ دیکھا تھا کہ سیاست میں وہ حضرت موسیٰ کو مات نہیں کرتا یہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم میں یہ اتنا صاحب اثر ہے یہ شخ کہ اس پہ اگر ہاتھ ڈالا تو بغاوت ہو جائے گی بڑا دور کا سیاست جاننے والا تھا قرآن میں آئے کہ اس کے مشیروں نے کہا تھا کہ کب تک تو ان لو بھائیوں کو بھیل دیتا چلا جائے گا اس وقت تک کہ تمہیں تختے اتار کے الگ کرنے اور ساہن بادشاہ بن کے بیٹھ جائے اس وقت تک کرتا رہے گا اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ان کے ساتھ کیسے دیل کرنا چاہئے اس طرح سے نہیں جیسے تم کہتے ہو یہ غلط ہے کیا کیا جائے مذہبی پیشوائی ہے دے دے پیچھے پاڑی جائے یہ رہاں کامل ڈنڈے نال نہیں نکل دا نا تو اے نہ کھلو نکل آنگا کتنی دور کی بات ہے تاریخ تو اپنے آپ کو دورائے چلی جائے کسی اقتدار صاحب اقتدار کے قوت اور طاقت نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان لوگوں کے ایک کفر کے فتوے نے کر دیا عباسیوں کی سلطنت ایسے نہیں اُلٹ سکتی وہ جو وہاں مسائل چھیڑے گئے تھے نا ان مسائل کی روح سے آپس میں کچھ تو خون ہوتا تھا بغداد کی نالیوں میں خون بیارہ تھا دونوں طرف سے مسلمانوں کا کفر کے فتر خلق و تقدیر پران ایسے مسائل موتجلہ کے مسائل اشارہ کے مسائل اس دور کے آپ دیکھئے علم القلام جسے کہا جاتا ہے ایسے مسائل جن کا زندگی سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہے دھن بے دنیا دھن اون ویل دی پہ جٹی لیکن اس سے قوم تباہ ہو گئی آپس نہیں قتل و غارتگری سے خلاتین کو خود کچھ کرنا نہیں پڑا یہ ہوتے ہیں مذہبی پیشواہیت کے آتنجو پر آجاتا ہے اس نے یہ تنبیر سوچی تھی جمع کیا لوگوں کو اور اس کے بعد پہلی کیا بات ہے اب ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں تم کس طرح سے میرے محکوم ہو کیا میرے ہاتھ میں ہے یہ وہ چیز ہے عزیزہ نمان جو میں نے ابھی ارز کیا تھا وہاں الہ رب کا کیوں کہا ہے رب کیوں کہا ہے فقال انا ربکم الالا یہ وہاں کیا ہوتا ہے بتاؤ تمہارا انداتا کون ہے کون تو میں روٹی دیرتا ہے کس پر تمہارے رزق کا اختیار ہے سب سے دکھتی ہوئی رگ انسان کی بھوک روٹی یہاں یہ جو ربکم الالا کا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ معبود تھا ان کا سب سے بڑا وہ اس کی پرستش نہیں کرتے تھے یہ تو خود پرستش کرتا تھا دیوتا کی سورج دیوتا رب روڑوبیت ہے یہاں اور قرآن نے دوسرے مقام پر یہ واضح بھی کر دیا ہے یہ تیاتر میں ریفرنس بھی دے دوں 43 43 بٹا 51 وہاں تفصیل ہے وَنَعْدَ فِرْاونَوْا فِي قَوْمِ ہی وہی بات کٹھا کیا اعلان کیا اس قوم کے اندر کہا قَالَ يَا قَامِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وَحَاذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِمِنْ تَحْتِ بتاؤ یہ ملک مصر کی یہ زمینیں کہ آپ پاشی کے ذرائع یہ نہریں یہ دریعہ کس کی ملکیت ہیں کہو ہماری نہیں ہیں ہم ان کے مالک ہیں ایک دن میں رزق کے سرچشمیں بند کر دیں تمہارے اوپر کہو ہے نہ یہ بات دیکھا اصل چیز ہی یہ ہے عزیزہ نمان مرتے یہاں انسان ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی بلواستہ بلاواستہ رزق کے چشموں کی اوپر تابت ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد رنگ ماسٹر جو سرکش کا ہوتا ہے وہ جو شیر سے اپنے اشاروں پہ جو کچھ کراتا ہے اور آپ نے پتا ہے کہ شیر چیخ رہا ہوتا ہے اس کے اشاروں کے اوپر کیوں شیر کو روٹی یا گوشت اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ کھیل سرکش کا کر چکتا ہے اس سے پہلے نہیں اس کو دیتے سوا سے وہ بھوکا ہوتا ہے اور یہ اس کو معلوم ہوتا ہے بیویرزم کے مطال کہ یہ کچھ کرنے کے بعد مجھے روٹی ملنی وہ بھوک کے بعد اس روٹی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے اس اندر کے زور کی اوپر رنگ کے اندر شیر آن کے شیرہ راکونات روبہ مزاج احتیاج ہو احتیاج ہو احتیاج فقال انا ربکم العالی پھر ربکم العالی بھی یہ دیکھی ہے نا چھوٹے چھوٹے پیمانے کی اوپر تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہ ایک وقتی روٹی دے دے یہ وہاں کچھ یہ جو ہے عالی بلند طریق طرار جس کے ہاتھ میں تمہارے عزت کا ہے کون ہے کیا میں نہیں ہوں انا یہاں انا بھی دیکھئے قرآن کا انداز یہ جو ہے نا ایسے وقت میں جیسے وہ ریزی میں بھی وی وہاں لکھ دیتے ہیں نا آئی کی جگہ انہی نہیں نہیں ہے یہاں انا ربکم العالی فأخذہ اللہ نقال ال آخرت بتا تو قرآن یہ رہا تھا نا کہ یہ دیکھا تم نے فیرون جیسا بھی اس قدر جاویر جس نے غزر کے چشموں کو اپنے خابو میں رکھا تھا اس کو بھی کیا ہوا دو لفظ ہیں وہ بیڑیاں جو اس نے اس کون کو پینا رکھی تھی وہ بیڑیاں اس کو پینا دی گئے جو پہلے اس نے کی تھی خرابیاں ان کی بھی تو اس کے بعد اس نے خرابیاں کرنی تھی اس تمام نظام کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی اور پھر کہا یہ نقال جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی عذیت یا عقوبت نہیں ہوتی کسی کو پابند کر دینا جو ہے حرکت کو روک دینا کسی کا یہ آتا ہے اس کے لئے یہ لفظ یہ قرآن نے جو یہ بکہا یہ آگے اور بات آگے چل کے آئے گی کہانی کیا ہے یہاں بھی یہ کہا کہ یہ نہیں کیا کہ وہ محکوم ہو گیا مفتوح ہو گیا اس کی قوت چھن گئی تو پھر اس کو یہ عذاب دیا گیا اور پھر یہ عذیت دی گئی اور یہ کچھ کیا یہ مقصد ہی نہیں تھا وہ عصا تھا اس کا تغاہ تھا وہ سرکش تھا حدود فراموش تھا نقال کا لفظ دا ہے کہ اس کو پابند کر دیا گیا پابندیاں اس کے اوپر آئد کر دی گئی بس اتنا ہی کیا اس کے جتنے بھی غلط اس کے جرائم اس کے غلط عمال اس کا غلط نظام جو پہلے کر چکا تھا جو اب کر رہا تھا اس کے نتائج میں وہ نتائج جو اس کے پیچھے ردیف کی طرح اس سواری کی طرح اس کے پیچھے لگے بیٹھے ہوئے تھے چمٹے ہوئے تھے جہاں جاتا تھا اس کے پیچھے تھے وہ زنجیریں بیڑیاں ہتگڑیاں بن کر پھر ان کو لگیں نقال اس کو کہتے ہیں یہی لفظ آیا ہے جہاں چور کی سزا قرآن نے کہی ہے جو کہتے ہیں ہاتھ ہی کاٹ دینا ہے بہرحال وہاں ہوں گا تو آ چکا ہوں گا تو وہ میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا وہاں نقال کا لفظ ہے کہ ایسی صورت پیدا کی جائے کہ وہ پابندی اس کے اوپر آیت ہو جائے کہ وہ یہ کرنا سکتے ہیں خیر نقال آخرت والہولا یہ کچھ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو ہم نے داستان دورائی ہے ٹکراؤ کی فیرون و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو محکومی سے چھڑا کے اعذابی دلانے کی جو بات ہے اس میں جو ہم نے بیان کیا ہے یہ کوئی تاریخی واقعی نہیں جو ہم نے بیان کر دیا ہے یہ تاریخ کی کتاب نہیں یہ جو بیان ہم نے کیا ہے عبرت کا لفظ تو آپ جانتے ہیں اس معنی میں ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے یہ بنیادی معنی بڑے عجیب ہیں یہ سب یہ عبرہ جو ہوتا ہے نا یہ پل ہوتا ہے ادھر آپ کھڑے ہیں یہ آپ کے لئے منزلیں مقصود نہیں ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں مقصود وہ ہے جو وہاں پل کے باہر راستہ ہے آگے چلنا ہے نا آپ نے اس سے وہاں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے پل کہا جاتا ہے عبر کہا جاتا ہے کسی واقعہ کسی کہانی کسی استعارہ کسی تشبیح کو بیان کرنے کے بعد کہنا ہے کہ یہ مقصود بزاد نہیں یہ ایک پل ہے جس پہ سے گزر کے تم اصل حقیقت تک بہن سکھو گے ایک ایک لفظ قرآن جیسا ہے کہ اسی کو ایک تاریخی واقعہ تاہر پر کہانی سمجھ کے داستان سمجھ کے لغت لینا ہے بیٹھنا جانا کہ بڑی اچھی کہانی بیان کی نہیں نہیں یہ تو ایک پل ہے اس سے تم نے حقائق تک پہنچنا ہے لے میں یک شاہ لیکن وہ ہی پہنچ سکے گا جس کو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج کا کچھ دار جھکے بلکہ در بھی نہیں ہے خشی ہے اس کے سامنے وہ جھک جائے قوانین کے سامنے کہ اس کی سرکشی کا نتیجہ وہی ہوگا جو فراؤن کا ہوئے تھا یہ سورہ النازیات کی آیت چھتبیس تک آگئے یہ بات یہی تکی ہے آگے دوسری بات آگئی ہے وہ آگئی ہے وہ خارجی کائنات کی شہادتیں جو ہیں یہاں تک ہم آئے باقی آنڈا سہی ربنا تقبل مننا اننا کانتا سمیع العلیم شکریہ شکریہ